اسلام علیکم انٹرڈکشن سیکشن کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے ڈیزائن فیچرز آف لینگویج کی فارمل تیوریز کی لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی کہ وہ سٹڈی ہے ڈیفرنٹ یونٹس آف لینگویج کی اور کس طرح سے وہ ایک سٹرکچر کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سینٹینسز اور پیرگرافز بنانے کے لیے تو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیزائن فیچرز کی کہ لینگویج کے اندر وہ کون سے فیچرز ہیں کہ جس سے اس کے یونٹس بنتے ہیں اور پھر وہ یونٹس کمبائن ہو کے لارجر یونٹس بناتے ہیں جیسے ورڈس کمبائن ہو کے سینٹینسز اور سینٹینسز کمبائن ہو کے پیرگرافز بناتے ہیں تو وہ فیچرز جو ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور بیٹریلیس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج کے اندر ایک ہی چیز کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف الفاظ ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک ہی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں کہ ہم اس سے وہ بات کر سکتے ہیں تو جو بھی ہم اس کے لیے طریقہ یوز کریں اس چیز کا جو بھی نام لیں اس کا جو ملٹپل نام ہے اس میں سے جو بھی ہم یوز کریں گے مقصد ہمارا اسی طرح سے پورا ہوگا جیسے ہم شکسپیر کی اس کوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی روز کے لیے اگر آپ کوئی اور لفظ بھی استعمال کریں اسی لینگویج کے اندر یا کسی اور لینگویج میں اس سے روز کی جو سمیل کی سویٹنس ہے اس کو فرق نہیں پڑتا تو لینگویج کے اندر ہمارے پاس ایک اوربیٹریرینس ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز کو جیسے روز ہو گیا اس کو ہم بتانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مطلب ہم روز کہیں یا پھول کہیں وہ اس لیول پہ تو اوربیٹریرینس ٹھیک ہے لیکن یہ اوربیٹریرینس یہ سنٹیکٹک لیول پہ کام نہیں کرتی سنٹیکس کا کام وہاں پہ آتا ہے کہ کس ترتیب میں ہم نے مختلف الفاظ کو جھوڑ کے اس سے سنٹینسز بنانے ہیں تو اگر ہم ایک سنٹینس اٹھا لیں جو ایک پراپر طریقے سے سٹرکچر کیا ہوا ہے جسے ایک میسج کنوے ہو رہا ہے اگر ہم اس سنٹینس کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیں تو اس سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا یعنی اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس لفظ کی جگہ اگر ہم اسی مطلب کا کوئی اور لفظ بھی یوز کریں ہمارا مقصد ویسے ہی پورا ہو رہا ہے لیکن نیچے ہم اس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ لیکزیکل لیول پہ یا الفاظ کے لیول پہ وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن سنٹیکٹک لیول پہ یہ بات جو ہے یا اوربیٹریرینس جو ہے وہ لینگویجز اس کو فالو نہیں کرتی کہ ہم الفاظ کو کسی بھی ترتیب میں جوڑ دیں اور اسے وہ مطلب پورا ہوگا ایسا نہیں ہوتا اس لیے سنٹیکٹک لیول پہ لینگویجز جو ہیں وہ اوربیٹریرینس کو فالو نہیں کرتے ایک اور جو سٹرکشنل لیول پہ لینگویج کی پراپرٹی ہے وہ ڈویلیٹی ہے اور ڈویلیٹی جو ہے یہ کافی ایک پارفل چیز ہے اس سنس میں کہ یہ ہمیں علاو کرتی ہے کہ ہم کم الفاظ سے یا کم بیسک جس کو ہم سٹیمز کہتے ہیں انگلیش میں اس سے ہم زیادہ الفاظ جنریٹ کر سکیں مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہوگا جو ایک ساؤنڈ پروڈیوز کرے گا اس کے ساتھ آپ اسی طرح کے اور ساؤنڈز یا پریفیکسز سفیکسز وغیرہ آپ اس کے ساتھ لگاتے جائیں اور اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بدلتا جائے گا مطلب اریجنل جو ہے یہ ایک لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے اریجنلیٹی اگر آپ اس کو کر دیں وہ ایک نیا لفظ آپ کے پاس آ گیا اور اس کا مطلب بھی تھوڑا سا بدل گیا اس طرح سے create ہے تو creativity ہو گیا creative ہو گیا creatively ہو گیا یہ سارے ہمارے پاس یہ duality کی strength یہ duality کی property سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ایک sound لیا یا ایک low level کا word لیا یا اس کا stem لیا اور اس کے ساتھ اور words یا effects ملاتے گئے اور ہمارے پاس نئے نئے words جو ہیں وہ بنتے چلے گئے اور اس کے بعد ہمارے پاس language کے اندر یہ recursiveness کی property ہے recursiveness یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ finite الفاظ جو ہیں مطلب ایک language کے اندر جتنی بھی vocabulary ہے جتنے بھی زیادہ الفاظ ہیں but still وہ finite ہیں کچھ limited number ہے اس کی جیسے انگلیش میں میرے خیال میں around 5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ total الفاظ ہیں اور یہ جیسے ہم نے بات کی کہ language بدل رہی ہے تو یہ شاید اور بھی زیادہ ہو رہے ہوں گے لیکن roughly اتنے موجودہ الفاظ ہیں اس میں تو یہ finite الفاظ جو ہیں یہ آپ کو allow کرتے ہیں کہ آپ اس سے infinite unlimited sentences generate کریں اور وہ جو ہے ہمارے پاس recursiveness کی property کی وجہ سے ہے کہ ان الفاظ کو ہر دفعہ یہ جو ہمارے پاس finite الفاظ ہیں ان کو ہر دفعہ ہم نئے ترتیب سے جوڑتے ہیں نئے order ملاتے ہیں کچھ کو استعمال کرتے ہیں کچھ کو نہیں کرتے ہیں کچھ کو repeatedly use کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو final shape بنتی ہے وہ نئے content کی وہ نئے sentences اور paragraphs کی وہ completely new ہوتی ہے اور اس طرح یہ process continuously چل رہا ہے نئے content آ رہا ہے اور نئے content جو ہے وہ پر آنے کسی content کے ساتھ match نہیں کرتا تو یہ recursiveness کی property ہے کہ ہم repeatedly الفاظ کو different orders میں جھوڑتے جا رہے ہیں جس سے نئے sentences جو ہیں وہ create ہو رہے ہیں ایسے sentences ایسے paragraphs جو پہلے exist نہ کرتے ہوں languages کا basic مقصد تو message pass کرنا ہے جہاں سے languages جو ہیں early time پہ جب languages flourish ہو رہی تھی تو main مقصد اس کا message communicate کرنا ہی تا کہ ایک بندے کی بات دوسرے بندے کو سمجھ آ جائے language جو ہے اس کے اندر ایک creativity کا feature بھی ہے جیسے اوپر ہم نے بات کی کہ آپ ہر دفعہ نیا content produce کر سکتے ہیں تو creativity جو ہے ایک language کی وہ ہمیں allow کرتی ہے کہ ہم اس نئے content کو absorb کریں اور اس کو سمجھ سکیں یعنی ہر دفعہ ہم کوئی نیا article پڑھتے ہیں کوئی نیا essay پڑھتے ہیں جو ہم نے پہلے نہ دیکھا ہو اور پھر بھی ہم اس کا پورا مطلب جو ہے وہ completely سمجھ جاتے ہیں تو یہ language کی creativity کی وجہ ہے کہ ہم continuously نیا content consume کرتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ آرہا ہوتا ہے ایک feature language کا displacement ہے جو ہم نے شروع میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کی تھی کہ دو لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں اور وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت time اور space میں present نہ ہو یعنی دو لوگ ایسے چیز کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو اسی وقت پہ موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجود کی میں وہ بات convey کرنا وہ message convey کرنا وہ ایک abstract concept کے مترادف ہے اور اس طرح سے بہت سارے abstract concepts اور generalizations ایسی ہیں جو دنیا میں exist ہی نہیں کرتی اور لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ جگہوں پہ agree کریں گے کہیں پہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے جبکہ وہ چیز جو ہے وہ physically exist ہی نہ کرتی ہوں گے یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ unlike animals جن کی ساری communication جو stimuli based ہوتی ہے جیسے ہم نے بات کی کہ سارے جانور جو ہیں وہ بھی آپ اس میں بات کرتے ہیں ان کی بھی اپنی languages ہیں لیکن ان کی languages جو ہیں وہ stimulus based ہیں یعنی وہ تب ہی message communicate کریں گے جب ان کو یا بھوک لگے گی یعنی کوئی internal stimuli ہوگی یا ان کو external stimuli ہوگی جیسے ان کو کسی چیز سے خطرہ ہوگا تو وہ کیا کریں گے وہ اپنے طرح کی دوسرے creatures کے ساتھ communicate کریں گے انسانوں کے معاملے میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی stimuli ہوگی تو ہم بات کریں گے ہم بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی وجہ کے بھی آپس میں بیان کر سکتے ہیں کہ languages empower us to discuss things that don't exist or seen observed or felt یعنی نہ ان کو کسی نے دیکھا نہ observe کیا نہ محسوس کیا لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں فائنلی language کی ایک فیچر جو ہے transformation ہے جیسے ہم نے historical linguistics میں بات کی تھی کہ language وہ وقت بدل رہی ہوتی ہے اور اس طرح کی scientific study جو ہے جو language کی historical change پہ focus ہو اس کو ہم historical linguistics کہتے ہیں تو language کے اندر یہ transformation ہے یہ بھی اس کا ایک feature ہے کہ اس کے اندر ایک ارتکا یا change کا عمل continuously چل رہا ہوتا ہے جس طرح جانور یا انسان جو جنیٹکلی transmit ہوتے ہیں اسی طرح سے languages جو culturally transmit ہوتی ہے یعنی ایک generation سے دوسرے generation تک language جو ہے وہ cultural writings کے form میں آگے جا رہی ہوتی ہے اور languages کے اندر جو diversity ہے یہ اسی cultural transformation کے اندر کبھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور کبھی shrink کر رہی ہوتی ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ language جو ہے وہ process of change سے گزر رہی ہوتی ہے اور جیسے ہم نے بات کی کہ کچھ الفاظ نئے آرہے ہوں گے کچھ پرانے جو ہے وہ die out کر رہے ہوں گے تو اسی cultural transformation میں کہیں language بڑی تہجی سے expand کرے گی اور کہیں تہجی سے contract کرے گی تو اس کو end کرتے ہیں Bertrand Russell کی saying کے ساتھ کہ no matter how eloquent a dog barks he cannot tell you that his parents were poor but honest یعنی ان کی language جو ہے وہ ایک transformation کے process سے گزر رہی ہوگی کہ dogs جو بھی سالوں سے آرہے ہیں اور وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی language بھی transformation کے process سے گزر رہی ہوگی لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی diversity کبھی بھی نہیں آئے گی کہ وہ اس طرح کی بات کسی کو سمجھا سکے تو یہ طرح formal theories اور features of language شکریہ